پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی صورت میں ہمیں سکھا دیا صورت فاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صلیقہ سکھا دیا کہ اگر اللہ سے تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگنے سے پہلے آپ کو جو نظران نہ پیش کریں اپنے اہد و وفا کا اظہار کریں آج آپ کے پاس کو مانگنے آئے ایک فقیر ہی جب مانگنے آتا تو کہتا جی باغ لگے ہیں تو نوشی ماشاءاللہ جی تو اسی بڑے مالدار بڑے سخید آتا بڑی میر توڑے ہے تو بڑی تعری پل بانتا ہے اس کے بعد کہتا ہے جی ہم غریبوں پہ بھی نظر کریں ساڑھی چولی پار دیو تھوڑی گھرے بچے بکھے پہلے بڑی ماں باتیں کرتا ہے کیا پہلے آپ کی تعریف توصیف کرتا ہے جی بات حاجی صاحب سبحان اللہ آپ کے بچے جائیں یہ باتیں کیا مطلب اس کا مطلب پہلے آپ تعریف و توصیف کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اب اس کے بعد جب اس کو آپ کے ساتھ مناسبت ہوئی اور آپ نے اپنی وفا کو ذکر کیا کہا کہ ہم بھی آپ کے غلام ہمارے باپ دادہ بھی آپ کے غلام تھے ہماری نسلیں بھی باپ کے غلام ہی رہیں گی جی چودری صاحب ساڑھی مدد کر دیو یہ اظہار وفا اظہار وفا کرنے کے بعد مانگ رہے ہیں یہی صلیقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے مانگنے کا بتایا کہ جو ہم پڑتے ایاک نابدو ایاک نستعین یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں ہم اپنی اہد وفا کو ذکر کر رہے ہیں ایاک نابدو اے رب تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم نے سر سجدے میں دیا تیرے ل ہم رکو میں جھکے تیرے لی جھکے قیام میں ہاتھ باند گھڑے تیرے لیے تشاہد میں بیٹھے تو تیرے لیے تسبیحات پڑی تو تیرے لیے انہا صلاتی ونسو کی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین اے میرے رب میری نماز میری زکاة میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین وہ رب العالمین کے لیے اظہار وفا آپ نے کیا کہ ایاک نابدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں کسی اور کی طرح ہم نکاہ میں نہیں اٹھاتے ہیں اب جب یہ نظرانہ آپ نے پیش کیا تعریف توصیف کی اس کے بعد اب آپ نے کیا و ایاک نستعین اور توجی سے ہم مدد مانگتے ہیں آپ نے اپنی درخواست رکھ دی آپ نے درخواست رکھ دی آپ نے کہا ایاک نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاک نستعین اور توجی سے مدد مانگتے ہیں تو گویا کہ عبادت کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا آپ نے فوراں درخواست پیش کر دی اور اپنا جو یہ سوال پیش کر دی بس یہی سلیقہ ہے مانگنے کا کہ عبادت اس لئے پیش کی جاتی ہے اس لئے پیش کی جاتی ہے کہ تاکہ آپ اللہ سے کچھ مانگیں اور اگر آپ نے عبادت کر لی اور اللہ سے کچھ مانگا نہیں اس کا مطلب پھر آپ نے سور فاتحہ کو بھی سمجھا نہیں ہے سور فاتحہ کو بھی سمجھا نہیں ہے آپ اپنے آپ کو بڑے نمازی سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا آبی سمجھتے ہیں بڑا ظاہر سمجھتے ہیں لیکن آپ نے عبادت جو کی آپ عبادت کی حقیقت کیا سمجھی آپ نے ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھی پہلی رکعت میں بھی فاتحہ پڑھی دوسرے میں بھی پڑھی چوتھی میں بھی پڑھی کیونکہ کوئی رکعت بغیر فاتحہ کے لیے ہر میں فاتحہ پڑھی اور فاتحہ میں آپ یاک نامدو یاک نستین کا سبق پڑھ رہے ہیں لیکن عبادت کرنے کے بعد آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اٹھ کے چل پڑھتے ہیں یہ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی تو کرو نہیں یہ نہیں بس عبادت کر لی وَيَّاک نستین ہم نہیں کر رہے ہیں کتنے منچلے ہیں جو نمازیں پڑھیں گے نماز پڑھ کے اس کے بعد امام صاحب دعا کر رہا ہے لوگ دعا کر رہے ہیں وہ اٹھ کے چل پڑھتے ہیں ایسے جیسے کوئی فیرون جا رہا ہے جیسے کوئی شیطان جا رہا ہے کہ لوگ اللہ کے آگے جھولی پھلا کے بیٹھے ہیں اور یہ شیطان اٹھ کے جا رہا ہے یہ کہہ کے نای جیسا نو منگندی کی لوڑا ہے سوڑے کوئی بہت کوش ہے ایسے سارے جیسے مانگ رہے ہیں ایسے سارے بیدت کر رہے ہیں ایسے شرک کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جا رہے ہیں اللہ نے اسی کو قرآن میں کہا اِنَّا لَذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَبَادتِ جو ہم سے دعا کرنے سے تکبر کرتا ہے جو ہم سے دعا کرنے میں تکبر کرتا ہے فرمایا سید خلونہ جہنم داخلین یہ اوندے مو جہنم میں ڈالے جائیں گے اور یہ نبی نے کب ہی آیت تلاوت کی حدیث میں آتا ہے سیہ ستہ کی حدیث ہے نبی نے فرمایا کہ اَدْدْعَا حُولِ عَبَادتِ کہ دعا حقیقت میں عبادت ہی ہے کہتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے وہ بھی ہے لیکن فرمایا کہ اَدْدْعَا حُولِ عبادتِ دعا ہی عبادت ہے اور اس کے بعد حدیث میں سُمَّ قَرَا اَدْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُم اور فرمایا تمہارے رب نے کیا فرمایا اَدْعُونِ مجھ سے دعا مانگو مجھ سے دعا مانگو اَسْتَجِبْ لَكُم میں قبول کروں گا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور آگے ساتھ یہ اللہ نے کہا کہ اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُ عَبَادتِ جو ہم سے دعا مانگنے میں تکبر کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا یہ اٹھ کے چل دیئے دعا نہیں مانگنی فرمایا اَسْتَجَبْ لُنَا جَهَنَّمَ دَعْقِدِينَ یہ اُنْدَے مُن جہننے میں ڈالے جائیں گے تو آپ کی عبادت نے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا اس لئے نہیں دیا آپ نے جسم پیش کر دیا روح پیش نہیں کی اور جسم بلا روح یہ قبر میں ڈالنے کے قابل یہ جلا دینے کے قابل یہ بہا دینے کے قابل ہر دنیا کا مذہب اور اپنے اپنے طریقے پر اس جسم بلا روح کے ساتھ رویہ کرتا ہے کوئی جلا کے راک کر دیتا ہے کوئی ہماری طرح دفنہ دیتا ہے کوئی پانی میں بھا دیتا ہے کوئی اس کا جے وہ روشٹ روشٹ کر کے اس کو جے دفنہ دیتا ہے جیسے عیسائی کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فرمایا کہ یہ تو جسم بلا روح کے اللہ کیاں کوئی قیمت نہیں ہے اس نے عبادت کی اور دعا نہیں کی فرمایا کہ میں نے کہا تھا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا کیونکہ عبادت کر لی اب مجھ سے دعا کا سلسلہ شروع کرو تم نے ایاکنستہین کی نفی کر کے موٹھا کے چل دیئے اللہ فرمایا اس نے تکبر کیا مجھ سے مانگنے سے اس نے مجھ سے مانگنے سے تکبر کیا اور تکبر جو تکبر سے اپنا سر اٹھاتا ہے ہم اس کے سر کو جھکا دیتے اس کو جانوں میں اوندے مو ڈال دیں اب اس سے انداز ہے کہ وہ لوگ جو نمازوں کے بعد دعا مانگنے کی زہمت گوارے نہیں کرتے اور کسی نالیک نے ان کو بتا دی بیدت ہے جی بیدت ہے چھڑو جی بیدت ہے ہرشہ ہی بیدت ہے کیوں بیدت ہے یقا عربی مجھے قالت ہے جی بیدت ہے میں کہ بیدت کیوں کہتا ہے نبی کی زمانے میں نہیں تھی میں کہتا نہیں تھی تو بھی بیدت ہے تو بھی نبی کی زمانے میں نہیں تھا تو خود سراپا بیدت جو پھر رہا ہے تو بھی بیدر تو بھی نبی کی زمانے میں نہیں تھا یہ اچھی بیدر کی ڈیفنیشن آپ نے بتائی کتنی سختی فرمائی اور نبی نے کہا دعا ہول عبادت دعا خود عبادت ہے اس میں ایک بات کا اشارہ کر دیا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ دیکھو دعا جو ہے دعا انسان اپنے کسی مقصد کیلئے مانگتا ہے نا کہ میرے یہ فلا مقصد پورا میرا کاروبار چل جائے میرے ہاں اور جب پورا نہ ہو آج بھی کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی یار دعا میری قبول نہیں ہوئی بہت عرصے سے مانگ رہا ہوں اولاد ہی نہیں ہو رہی کب سے مانگ رہا ہوں یار حج کا موقع نہیں مل رہا یہ کہتا ہے نا انسان مایوس ہوتا ہے تو نبی نے کہا نہیں مایوس ہونے کے بات دعا جو ہے دعا جو تم نے مانگی یہ خود ایٹسلی عبادت ہے یہ خود ایٹسلی جب عبادت ہے تو جب تم نے مانگی تمہیں اس کا عجر و ثواب مل گیا تمہیں اس عبادت کا عجر و ثواب مل گیا کہ کوئی عبادت عجر کے بغیر نہیں ہوتی تو اگر تمہارا وہ منشاہ اور مقصد جو تم چاہتے ہو پورا نہیں بھی ہوا تو جو تم نے مانگنے میں مشقتیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں عجر و ثواب عطا فرما دی بلکہ حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں اللہ تعالیٰ اس قدر عجر و ثواب عطا کریں گے ان دعاوں کا جو دعائیں بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئیں فرمایا ایک ایک دعا جو قبول نہیں ہوئی بظاہر اس کا اتنا جرسوا بتا کریں گے کہ وہاں لوگ تمنا کریں گے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی اللہ اس ساری دعاوں کا بدلہ یہاں دے دیتا دنیا تو کٹ ہی جانی تھی جو تھاٹ میں گزاری انہی کی بھی کٹ گئی جو قسم پسی گزاری اس کی بھی گزر گئی غریب کی بھی گزر گئی کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا عجر آج مجھے ملتا اتنا عجر تو نبی نے یہ کہہ کہ دعا خود ارسلف عبادت ہے اشارہ کر دیا اگر بظاہر تمہاری دعا قبول نہ ہو تو دل مایوس نہ کرو دل بورا نہ کرو بلکہ سوچو میں نے عبادت کی ہے جی عبادت جب کی ہے تو اللہ کے ہمیں عجر مل گئے دل کا سکون دنیا میں آخرت کی جنت آخرت میں مجھے مل جانی لیکن جو دعا نہیں کرتے اور موٹھا کے چل پڑتے ہیں تو فرمایا کہ تو کہنے کا دعا یہ عبادت کی روح اور مغز ہے جب عبادت کی روح اور مغز ہے اور عبادت بغیر دعا کے ہو تو اس کا مطلب آپ نے اس کی حقیقت کو پہچانا نہیں بلکہ سور فاتحہ میں جو اللہ نے اشارہ کر دی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی ہی سے مدد بھانگتے ہیں اس میں اشارہ کر دیا کہ جب عبادت کر اس کے بعد دعا کرو اور نماز سے بڑھ کر عبادت تو کون سے اس سے تبدی بڑی عبادت ہےی نماز سب سے بڑی عبادت ہےی نماز بلکہ حقیقت میں عبادت ہےی نماز باقی عبادتیں تو اللہ کے حکم کی وجہ سے عبادتیں بنتی ہیں لیکن حقیقی معنی میں اگر کوئی عبادت ہے تو وہ نماز کی عبادت ہے کیونکہ عبادت کا معنی ہوتا ہے زلت تظلٹ ایجس تو گوہ ہے کہ ایسا عمل کرنا ہے جس میں آپ اللہ کے سامنے زلط اختیار کرتے ہیں اللہ کے سامنے آج ہی زلط اختیار کرتے ہیں اپنے ناک کو زمین سے رکڑتے ہیں اٹھا وہ ماتھا جو شان بنا رکھی تھی وہ شان اللہ کے سامنے مٹا دیتے ہیں اپنا سر رکڑتے ہیں گوہ ہے کہ وہ پاؤں جو زمین میں ہیں اور سر آسمان میں ہیں سر اور پاؤں دونوں برابر کر کے آپ سجدے میں گر جاتے ہیں سر اور برابر دونوں برابر ہو گئے سر بھی اسی سطح پر پاؤں بھی اسی سطح پر جس پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں آپ کو کراہت ہوتی تھی اگر لگ جائے آپ ہاتھ ہوتے ہیں پیر نو ہاتھ لگے حالانکہ پیر بھی ایک جسم کا حصہ ہے لیکن آپ کہتے ہیں پاؤں پاؤں ہیں تو معلوم ہی ہوا کہ سجدے میں یہ اتنا گرتا ہے کہ ماتھا اور پاؤں دونوں برابر کر دیئے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے سجدے میں اللہ کہتے ہیں تیرا سر جو میں نے اتنا ہونچا کر دیا تیرا ماتھا اصل میں میرے پیروں پہ آگئے ہیں اللہ اپنے پیر قدم بڑھا دیتے ہیں تو قدموں پہ اس کا سر ہوتا ہے اتنا ہونچا سر بظاہر نیچا ہے لیکن اللہ اتنا ہونچا شرف دے دیا کہ فرمایا کہ سجدے میں جو اس کا سر اللہ کے قدموں میں ہوتا ہے تو یہ تزلل اختیار کرنا یہ عبادت کی حقیقت